کمال صاحب نے بی آپا کو ہدایت کی کہ یہ کیمیکل اروسہ کے پورے جسم پر لگا دو بی آپا کڑی حق کا بکہ دیکھ رہی تھی کمال صاحب نے اس دفعہ کافی زور سے چھلاتے ہوئے کہا آواز آئی میں نے کیا کہا بی آپا نے کامتے ہاتھوں سے اروسہ کے جسم پر وہ تمام کیمیکل مل دیا اور ایک چادر اس کے جسم پر ڈال دی اروسہ جبودرے پر چیخ مار کر اٹھ پیٹھی ادھر ہندو بابا کی آنکھ کے چھمک اٹھی تھی کہ آخر کار وہ اس سازش میں کامیاب ہو گیا تھا اس نے اپنے موقع کے ذریعے کمال صاحب کے ذہن میں بات ڈلوائی کہ اروسہ زندہ ہو سکتی ہے اور جس اروسہ کو خود اس نے عمل کے ذریعے مارا تھا اسے اپنے عمل کے ذریعے استعمال کیا جبکہ وہ خود یہ جانتا تھا کہ سوائے اللہ کے یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا کمال صاحب اب اروسہ کی طرف لپکے وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہے تھے ان کی آنسو روا تھے اروسہ میری بیٹی اور انہاں نے اسے سینے سے لگا لیا مگر اروسہ نے آگے سے کوئی جذبات نہیں دکھائے وہ گمسم بیٹی تھی جیسے کمال صاحب کو جانتی تک نہ ہو کمال صاحب نے گبراتے ہوئے ہندو بابا کی طرف دیکھا وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا فکر مت کرے بچی ستمے میں ہے میں ٹھیک کر دیتا ہوں آپ توڑا باہر تشریف رکھیں اب اس ہندو بابا نے اروسہ کو پکارا جندال سن لے اب تو اس تڑکی کے روپ میں ہے تجھے سات لوگوں کا خون پینا ہے تاکہ اپنا عمل پورا ہو سکے اور میں اور تو اس دنیا میں عمر ہو جائیں گے بس یہ سمجھ لے کہ جب تک یہ کام پورا نہیں ہوتا تجھے اس بڑے کو یقین دلانا ہے کہ تُو اس کی بیٹی ہے جندال جن مسکرائیا ٹھیک ہے بیسے شکریہ آقا تُو نے اپنا وعدہ پورا کیا مجھے انسانی شریر دلوا ہی دیا اور وہ دونوں مقروح ہنسی ہنسنے لگے پھر اس ہندو بابا نے کمال صاحب کو بیائیا دیکھے کمال صاحب آپ کی بیٹی مکمل ٹھیک ہے ازا وہ اروسہ نے انہیں دیکھتے ہی ان کی طرف دور لگا دی بابا کمال صاحب کا تو خوشی کے مارے برا حال تھا وہ ہندو بابا کی طرف بڑے میں کیسے تمہارا شکریہ آدھا کروں تم تو میرے مسیح ہو اور ان کے سامنے شکریہ کہتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر رونے لگیں ہندو بابا ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے ارے کیوں شرمندہ کر رہے ہیں بس ایک کام یاد رکھے میرے بلے نے اپنی قربانی دے کر اسے زندگی بخشی ہے یہ آپ کی بیٹی ہی ہے پس خیال رکھئے گا کہ اسے کچھ نہ ہو کمال صاحب اس سے وعدہ کرتے ہوئے اروسہ کو لے کر گاڑی میں بیٹھ کر گھر کے لیے واپس نکل گئے پورے راستے کوئی بات نہیں ہوئی کمال صاحب نے گاڑی اندر لگائی اور اروسہ گاڑی سے اتر کر اوپر کی طرف سیڑھیا چڑھنے لگی کمال صاحب میچے اپنے کمرے کی طرف آگئے ادھر رات کافی ہو چکی تھی تقریباً رات تین بجے اروسہ اپنے بستر پر اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گئی اس کے ہاتھوں پر اچانک لمبے لمبے کالے بال نکلنے لگے ان کے ناخن بڑھنے لگے اس کے سر پر کار نکلنے لگے ان کی آنکھوں کا سفید حصہ پیلا ہو گیا اور کناروں سے ہونٹوں کے پاس سے دانت باہر آنے لگے اروسہ اٹھی اب وہ عجیب انسان نمابیلنی لگ رہی تھی اس نے ایک نکاب نکال کر پہنا اور آیاب ابایا اڑ کر دبے قدموں سے سیڑیا اترتے ہوئے پاہر نکل گئی وہ گھر سے دور اپنا پہلا شکار کرنے نکلی تھی اسے سات لوگوں کی بلی دینی تھی اروسہ ایک سڑک پر بسٹاب سے توڑی دور ہو کر کڑی تھی توڑی دیر میں ایک کارباہ سے تیز رفتاری سے گزری اور توڑا آگے چھا کر رک گئی اس گاڑی نے ریورس آنا شروع کیا اور اروسہ سے توڑی دور آ کر رک گئی راج زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اروسہ کو دیکھ نہیں پایا اروسہ نے گیٹ کولا اور بلکل اس کے پیچھے ڈرائنگ سیٹ کے پیچھے بیٹ گئی لڑکا جی تو کہا ہے جانا ہے آپ کو اروسہ پت جہاں تک آپ جا رہے ہیں لڑکا مسکراتے ہوئے میرے ساتھ چلے گی اروسہ جی جیسے آپ کی مرضی بس توڑا قبرستان والی روٹ سے لے وہاں سے میری ایک دوست ہو جائے گی لڑکا دلی دل میں خوش ہوتے ہوئے جی جی ضرور قبرستان کے پاس پہنچ کر اس نے گاڑی روٹ کر پلٹ کر پوچھا جی کہا ہے آپ کی دوست اس کے چہرہ پڑھ راتے ہوئے اروسہ نے اپنا نکاب نیچے کیا ان کی ناک پر لمبی لمبی موچے تھی اور دانت خوفناک لگ رہے تھے وہ لڑکا خوف کے مارے چھلایا اور گاڑی کا دروازہ کول کر اندیرے میں پاگنے لگا روسہ گاڑی سے اتری اور اس کا پیچھا کرنے لگی گپ اندیرے میں کچھ دکائی نہیں دے رہا تھا وہ لڑکا باگتے ہوئے ایک پتر سے ٹکرایا اور موں کے بل نیچے گر گیا اس نے دیکھا تو وہ قبر کا خط باتا وہ لڑکا اب ڈر سے کپ کپا رہا تھا وہ جلدی سے سامنے پڑی مٹی کے ڈیر کے پیچھے چھپ گیا کہ اچانک اسے کسی کی گرم سانسے اپنی گردی پر محسوس ہوئی اس نے پلٹ کر دیکھا تو انسان نمابلی اس کے پیچھے کڑی ہنس رہی تھی کیا ہوا ڈر کیوں رہے ہو لڑکا گڑ گیایا مجھے ماف کر دو مجھے جانے دو روسہ نے زوردار کے کیا لگایا تجھے کیسے جانی دو اور اپنے نوکیلے ناخنوں سے اس کی گردن دپوچ لی اس نے روسہ کی گرف سے نکلنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ناکام رہا اب روسہ نے اپنا مو اس کی گردن کے قریب کیا اس نے مو کول کر اپنے دان اس کی گردن میں گڑا دیے روسہ اس کا خون چوسنے میں مصروف تھی اس کے ہونٹوں کے گناروں سے خون رس کر پہ رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکا پورا نیلہ پڑ گیا جب اس کی مکمل جان نکل گئی تو روسہ نے وہی ایک قبر میں اسے دفنا دیا اور واپس گرگی طرف نکل کڑی ہوئی ابھی ابھی اس کو چھے شکار اور کرنے تھے روسہ اپنے بستر پر سو رہی تھی کہ کمال صاحب نے ایک آواز لگائی روسہ بیٹا اب اٹھ جاؤ ناشتہ کر لو شاید تمہیں اپنی پڑائی بھی دوبارہ شروع کرنی چاہیے بوٹے بھل پل پلیٹے لگاتے جاتے اور مسکراتے چہرے سے روسہ کو آوازیں لگاتے روسہ اٹھی اور نیچے آگئی وہ بہت کوفت محسوس کر رہی تھی مگر اسے یہ ڈراما ابھی کرنا ہی تھا جب تک کہ ہندو آمل اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتے روسہ نے سامنے پڑا سا سیجس کا پیکٹ اٹھایا اور اسے کانے لگی کمال صاحب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے پھر وہ کہنے لگے حیریت تو ہے بیٹی اچانک سے تمہیں یہ کیسے پسند آنے لگ گئے تمہیں تو یہ سخ نہ پسندے اب وہ قالہ باللہ کیا بتاتا کہ گوشت کے لیے تو وہ مرا جاتا ہے پھر وہ اوپر گیا اور لباس تبدیل کر کے نکل گیا وہاں اروسہ کی دوست آرفہ اسے دیکھ کر چونگ گئی وہ اس کی طرف لپ کی ہائے میری جان کیسی ہو کی دیتی میں نے اس دن کے بعد پڑے فون کیے مگر انکل کہتے تھے کہ تم بیمار ہو بات نہیں کر سکتی اروسہ ہاں بس طبیعت خراب تھی اور آگے بڑھنے لگی آرفہ اروسہ کی اس طرح کے جواب سے بہت حیران تھی وہ اس سے ملتے ہوئے بلکل پرجوش نہیں تھی نہ ہی اس نے دلاور کے بارے میں کچھ پوچھا تھا دلاور جو کہ اپنے گاؤں جا چکا تھا کیونکہ اس کی والدہ وہاں شدید بیمار تھی اور وہ پکنک کے باز پت ایک دن ہی کالج آیا تھا اور اب شاید جلد واپس آنے والا تھا خیر چھٹی ہوئی تو اروسہ واپس گھر کے لیے نکل گئی گھر آنے تک اروسہ کو شدید طلب ہو رہی تھی کہ وہ کچھ گوشت کائے اس نے فوراں جا کر فرچ کولا اوپر والے خانے سے گوشت نکالا پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور گوشت کو تیلی سے نکال کر کچھا ہی کھانے لگی گوشت کے حلق سے نیچے اترتا ہی اس نے سکون سے آنکھیں بند کیے جیسے کہ اس کی طلب پوری ہو گئی ہو اروسہ روز رات کسی نہ کسی کا شکار کرنے نکل جاتی اور اب تک وہ اور چار شکار کر چکی تھی اب اروسہ کو تین شکار اور کرنے تھے کہ صبح صبح اروسہ نیچے بیٹی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی کمال صاحب نے دروازہ کولا تو سامنے میمونہ آپا کڑی تھی جو کہ کمال صاحب کی دور کی کزن تھی کافی اللہ والی اور نیک عورت تھی کمال صاحب نے سلام کیا اور خوشی خوشی انہیں اندر آنے کا کہا ان کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا اس نے بھی کمال صاحب کو جھک کر سلام کیا ممو جان کیا حال ہے وہ میمونہ آپا کا بیٹا تھا اروسہ ابھی تک اپنی کرسی پر ہی بیٹی تھی اس نے پلٹ کر دیکھا اب تک وہ دونوں اندر آ چکے تھے میمونہ آنٹی کی نظر پہلی بار اروسہ سے ملی تو اروسہ نے ججکتے ہوئے فورا نظر ہٹا لی میمونہ آپا پریشان ہوتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگی مگر وہ اٹھ کر تیز تیز اوپر سیڑھیا چڑھنے لگی کمال صاحب نے آواز پھلے گائی ارے اروسہ پپو سے ملو تو مگر وہ اوپر کی طرف بڑھتی رہی پھر کمال صاحب بولے شاید کوئی کامیات آ گیا ابھی آ جائے گی میمونہ آپا کمال بھائی بچی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا کمال صاحب جی جی آپا بلکل ٹھیک ہے میمونہ آپا نے ہستے ہوئے بات ٹالی نہیں بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی اوپر اروسہ اپنے کمر میں بے قراری سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی یہ کہاں سے آ گئی وہ اپنے آپ میں بڑھ بڑھائی کام مشکل ہو گیا اب کمال صاحب میمونہ آپا اور فرزان بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے کمال بھائی معذرت صبح صبح آپ کو تنگ کیا بس دراصل ہم تو اپنے شہر جا رہے تھے کہ یہاں سٹیچن پر پہنچے تو پتا چلا کہ آگے ٹرینیں نہیں چل رہی کل تک کے لیے بند ہے تو سوچا چلے آپ سے ملتے ہیں کمال صاحب مسکراتے ہوئے بہت اچھا کیا آپا آئیے ناشتہ کریں میمونہ آپا ادھر ادھر نظر دھڑاتے ہوئے خیریت تو ہے بھی آپا نظر نہیں آ رہی کمال صاحب بڑھ بڑھاتے ہوئے وہ گئی ہوئی ہے انہیں کچھ کام تھا اپنے گاؤں میں میمونہ آپا او اچھا خیر ہے دوپہہ تک اروسہ نیچے نہیں اتری تو کمال صاحب پریشان ہو کر اوپر کی طرف جانے لگے اروسہ کے کمرے کا دروازہ بنتا انہوں نے دروازے پر دستک دی اروسہ بیٹھی کالے بلے نے اندر سے اروسہ کی آواز میں جواب دیا جی بابا کیا بات ہے بیٹا پوپو آئی ہے تم ملنے نہیں آئی مل ہوگی بابا ابھی میری طبیعت خراب لگ رہی ہے کمال صاحب کے ذہن میں فوراں اس ہندو آمل کی بات آئی کہ کچھ بھی ہو جائے اروسہ کو پریشان مت کیجئے گا اور وہ فوراں سیڑھیا نیچے آگئے اب اروسہ عجیب شش و پنج میں تھی شام ہونے کو تھی اور اسے گوش کی شدید طلب ہو رہی تھی نیچے وہ جان نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر میمونہ بی بی سے اس کا سامنا ہوا تو وہ پکڑی جائے گی کیونکہ انہیں پہلی بار دیکھ کر ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ بہت پونچی ہوئی خاتی انہیں وہ اپنے پلنگ پر بیٹی اپنے ہی جسم پر ناخو نوش رہی تھی اسے کسی بھی صورت خون اور گوش چاہیئے تھا کہ اسے سامنے فرش پر ایک گونس نما بڑا چوہ جاتے ہوئے نظر آیا اس نے فوراں مو کولا اور اس کے ہوں سے ایک لمبی زبان نکلی اور ایک لمحے میں اس چوہے کے گرد لپٹ گئی اس نے زبان واپس کینچی اور چوہے کو اپنے ہاتھ میں پڑکڑ کر خوش ہو کر دیکھنے لگی اس نے دونوں ہاتھ سے چوہے کو پکڑا اور زور سے کینچا اور اس کو مزے لے لے کر جبانے لگی اس کا خون پورا اس کے چہرے پر پیلا ہوا تھا اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی رات تقریباً ایک بجے اروسہ نے واپس وہی ابایا پہنا اور نکل پڑی اپنا پانچوہ شکار کرنے ابھی وہ نیچے زہن تک ہی پہنچی تھی کہ فرزان کی نظر اس پر پڑی جو فون پر مصروف تھا اندیرہ کافی تھا تو اسے صرف کوئی دروازے سے باہر جاتا دکائی دیا اس نے ہمارے تجسس کے فون بند کیا اور آہستہ آہستہ اس سائی کے پیچھے گھر سے نکل گیا اروسہ کو توڑی دیر میں ہی محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے وہ دل ہی دل میں خوش تھی کہ آج شکار کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑے گی وہ اتظار میں تھی کہ کب کوئی ٹھیک جگہ آئے اور وہ پلٹ کر فرزان کو دپوچ لے توڑی دور پہنچ کر راستہ مزید سنسان ہو گیا اروسہ ایک دم سے رکھی فرزان فورا ایک گاڑی کے پیچھے ہو گیا اور اس نے ہلکا سا سر باہر نکال کر سامنے دیکھا تو اس کو شدید دچکہ لگا کہ سامنے کوئی بھی موجود نہیں تھا وہ ایک گاڑے کے پیچھے اکڑو بیٹا تھا کہ اسے اپنے کندے پر کسی کا باری ہاتھ محسوس ہوا اس نے جیسے ہی ہاتھ کی طرف دیکھا تو خوف سے اچھل پڑا وہ ہاتھ پورا کالے بالوں سے بھرا ہوا تھا اور ناکھن لمبے ہو کر نوکی لیتے فرزان نے جھٹکے سے اٹھتے ہوئے اروسہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی زوردار چیخ نکل گئی اروسہ کی ناکھ سکڑ کر چوڑی ہو گئی تھی کان ہلکے سے لمبے ہو چکے تھے اور چہرے پر شدید پالتے اروسہ نے ایک زوردار کہہ کیا لگایا کیا ہوا مجھے ڈھونڈ رہے ہو کیا دیکھو شیطان کو یاد کیا اور وہ حاضر ہو گیا اس کی مکروحنسی کے ساتھ ہی اس کے نوکیلے دانت صاف نظر آ رہے تھے فرزان نے گپراتے ہوئے پیچھے ہٹنا شروع کیا اور پلٹ کر باگنے لگا مگر اروسہ نے ایک ہی جس میں اس کی ٹانگ لپک لی وہ موکے بل زمین پر گرا اب فرزان کے رسم پر خوف کے مارے کپ کپی تاری ہو چکی تھی اروسہ نے جیسے ہی اس پر چڑھ کر اپنے دانت اس کی گردن پر گارنے کی کوشش کی تو اس کے گلے میں پڑے تاویز سے اس کے ہون ٹکرائے اور وہ ایک دم چیخ کے ساتھ چٹکے سے پیچھے ہو گئی فرزان نے موقع غنیمت جانا اور سر پٹ کر گرد کی طرف دوڑا فرزان باگتے باگتے دروازے پر پہنچا اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا امی دروازہ کولے کمال وامو دروازہ کولے وہ بدحوازی سے دروازے کو پیٹے جا رہا تھا مہمونہ آپا اور کمال صاحب باگے باگے دروازے پر آئے دروازہ کولتے ہی فرزان پاگلوں کی طرح اندر دوڑا وہ دونے ہی کچھ سمجھنے سے کاسر تھے وہ فرزان کے پیچھے پیچھے باگنے لگے فرزان کا سانس شدید پھول رہا تھا مہمونہ آپا گبراتے ہوئے اس کے ماتے پر ہاتھ پیرنے لگی کیا ہوا میرے بیٹے اتنی رات کہاں سے آ رہے ہو کیوں ڈر رہے ہو اس کے اوخان اتنے خطاتے کہ الفاظ بھی اس کے موں سے پورے ادا نہیں ہو پا رہے تھے فرزان ڈرتے ہوئے وہ اروسہ ناخن بال کمال صاحب گبراتے ہوئے بیٹا کیا کہنا چاہ رہے ہو سکون سے بتاؤ فرزان ایک لمبی سانس لیتے ہوئے وہ میں نے اروسہ کو نیچے جاتے دیکھا وہ باہر جا رہی تھی میں اس کے پیچھے گیا تو وہاں وہ نہیں تھی ایک کالی بلی جیسی چڑیل تھی مطلب اروسہ تھی کمال صاحب کیا کہہ رہے ہو بیٹا اروسہ تھی اروسہ نہیں تھی وہ تو اوپر اپنے کمرے میں سو رہی ہوگی مجھے لگتا ہے تم نین میں چلتے ہوئے باہر نکل گئے ہو اور خواب میں ڈر کر اٹھ پیٹے ہو فرزان بزدتا کہ اس نے اروسہ ہی کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا مہمونہ آپا نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اوپر چل کر تسلی کر لو بیٹا وہ کمری میں ہی ہوگی کمال صاحب نے می فوراں حامی بڑھ لی کہ یہ درست تھے وہ سب تیست قدموں سے اروسہ کے کمرے میں گئے کمال صاحب نے دروازہ کولا اور اندل داخل ہوئے دیکھو کہہ رہا تھا نا کہ اروسہ اپنے بستر پر سو رہی ہوگی کمال صاحب اور مہمونہ دونوں ہی حیران تھے اروسہ باقی اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی فرزان اور مہمونہ آپا نیچے آگئے فرزان اپنی امی کے ساتھ کمرے میں بیٹھ گیا وہ ابھی بھی خوف محسوس کر رہا تھا امی میں سچ کے راہ ہوں وہ اروسہ ہی تھی مہمونہ بی بی مجھے پتا ہے بیٹا مگر کمال صاحب نہیں مانیں گے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا گیا ہے بہت سخت عمل ہوا ہے ان پر تم سو جاؤ میں دمکیے دیتی ہوں توڑی دے میں فرزان سکون سے سو گیا مہمونہ آپا سوچنے لگی کہ شاید ٹرین کا خراب ہونا کوئی حادثہ نہیں تھا انہیں شاید یہاں بجوایا گیا تھا اس کام کو سر انجام دینے کے لئے اروسہ نے صبح صبح کمال صاحب کو فون کیا بابا عرفہ کی طبیعت خراب ہے میں اسپتال جا رہی ہوں کمال صاحب کہنے لگے توڑا انتظار کرو بیٹا میں تیار ہو کر چھوڑ دیتا ہوں اروسہ ارے نہیں بابا آپ آرام کرے میں چلی جاؤں گی اور وہ نکل گئی وہ جلدی جلدی قدم بڑھاتی ایک طرف رکھی اور پھر ایک ٹیکسی روک کر نکل گئی ہندو بابا کے اڈے کی طرف اس نے ہائیوے پر گاڑی روکھی اور اتر کر پیدل ہی اس بابا کے اڈے کی طرف بڑھنے لگی اروسہ نے اندر گستہ ہی تمام احوال اسے بتایا ہندو بابا اپنے اڈے پر ادھر سے ادھر ٹیل رہا تھا گستے سے اس کی حالت بھوری ہو رہی تھی وہ کالا بلہ دبکہ ایک کونے میں بیٹا تھا اروسہ کا جسم بے جان فرش پر پڑھاتا وہ غسیلے لہجے میں چلائیا تو نے سب کڑ پڑ کر دیا اب بتا کیا ہوگا وہ کالا بلہ گردن دبکہ ایک کونے میں بیٹا تھا ادھر میں مونہ آپا نے صبح ناشتے کے وقت کمال صاحب سے دریافت کیا کہ اروسہ کدھر ہے انہوں نے بتایا کہ وہ تو صبح صبح نکل گئی تھی اس کی دوست کی طبیعت کچھ خراب تھی مونہ آپا نے موقع غنیمت جانا اور فورا اپنے کمرے میں پہنچی اور کمال صاحب پر ہونے والے عمل کو کٹ پکڑنے لگی اور پھر پانی پر دم کر کے اس کا جوس بنایا اور ناشتے میں کمال حاصل کو پیش کر دیا کمال صاحب جیسے جیسے وہ شربت پیتے جاتے ان کی طبیعت بگرتی جاتی یہاں تک کہ انہیں سانس لینے میں گٹن محسوس ہونے لگی پھر ایک زوردار اپکائی کے ساتھ انہیں بہت بڑی سی الٹی ہوئی اور وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ بلکل کالا تھا جس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے تیر رہے تھے کمال صاحب اب بلکل ہلکہ محسوس کر رہے تھے مہمونہ آپا نے انہیں پانی دیا اور سہارہ دے کر دوبارہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھایا اب مہمونہ آپا نے کمال صاحب سے دوبارہ پوچھنا شروع کیا کہ کمال بھائی بتائے ماجرہ کیا ہے اور کمال صاحب نے شروع سے آخر تک تمام بات بتائی اب وہ اپنے آپ پر حیران تھے کہ وہ کالا بلہ اور ہندو آمل وہی تو تھے جنہوں نے اروسہ کی جان لی تھی پھر انہوں نے ہی اسے زندہ کر کے ناٹک کیا اور ان کے ہمدرد بن گئے انہیں سب سمجھ آنے لگا یہ بات وہ پہلے ہی سمجھ نہیں پائے تھے کہ فارم ہاؤس اس سے آگے ہندو بابا کا اڈا یہ سب تو انہیں ان آمل بابا نے بھی اپنے خط میں لکاتا وہ زہر و کتار رونے لگا ہائے میمونہ آپا یہ میں کیا کر بیٹا کفر تک پہنچا دیا اس ہندو بابا نے یہاں تک کہ نمازیں پڑھنے سے بھی منع کر دیا تھا اور میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور سب کرتا چلا گیا میمونہ آپا کوئی بات نہیں بھائی کمال انسان تو خطا کا پتلا ہے اللہ تعالیٰ سے دل سے توبہ کرے اور شکرانے کے دو نفل پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے بروقت آنکھیں کول دی اور آپ کو توبہ کا موقع ملا وہ فوراں اٹھے وضو کیا اور مسلح پر بیٹھ کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگا میمونہ آپا نے کمال صاحب سے پھر دریافت کیا کہ کیا ہم اس ہندو بابا کے اڈے کے قریب جا سکتے ہیں کمال صاحب نے فوراں فون نکالا اور اس فارم ہاؤس کا نمبر نکالنے لگا پھر انہوں نے اس کے گارڈ سے بات کی اور آج رات کے لئے اسے بک کروا دیا میمونہ آپا نے کمال صاحب سے کہا کہ بھائی دیکھو دشمن بہت طاقتور ہے آج مجھے آپ کی مدد بھی درکار ہوگی اور کمال صاحب نے از بات میں سر ہلاتے ہوئے رضا مندی کا اظہار کیا میمونہ آپا ہمیں مغرب تک نکلنا ہوگا اور پھر جو اللہ کی رضا کمال صاحب دیکھے آپا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا حق ظلم پر غالب آئے گا اور ہم ضرور کامیاب ہوں گے میمونہ آپا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا میمونہ آپا اور کمال صاحب اپنا اپنا سامان جیسے زم زم زفران چاندی کا پیالہ وغیرہ لے کر وہاں روانہ ہو گئے ادھر ہندو بابا بھی جانتا تھا کہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے اور وہ آنے والے وقت سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا اس نے کالے بلے کی طرف خصے سے دیکھا اور کہا کہ رات کو شدید طاقت اور توانائی چاہیے ہوگی تو جا اور کچھ کہا کر آ ونہا دشمن ہم پر باری پڑ جائے گا کالا بلہ جو ایک کونے میں دھپکا بیٹا تھا اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اروسہ کے پیٹ میں داخل ہوا اروسہ ایک دفعہ پھر اٹھ کر بیٹ گئی اس نے جینس اور ٹی شٹ پینی ہوئی تھی وہ ہائی وے پر جا کر کڑی ہو گئی تاکہ کوئی شکار ہاتھ لگ سکے توڑی دیر میں ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکھی اس میں دو لڑکے سوار تھے اس نے وہ پوچھنے لگے میڈم آپ کو کئی جانا ہے چھوڑ دے اروسہ نے مسکراتے ہوئے کہا جی ہاں اور توڑی دور جا کر اس نے ویرانے میں گاڑی روپ دی جیسے ہی وہ جاڑیوں میں پہنچے تو ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ جو حق ان لوگوں نے پکڑ رکھا ہے وہ بالوں سے بر گیا ہے اور نوخ کیلے ناخن چپ رہے تھے اس نے گبرا کر دیکھا تو وہ جٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اس نے جیسے ہی اروسہ کی شکل کی طرف دیکھا تو ان لوگوں کی چیخ نکل گئی اروسہ ان دونوں پر جبتی اور ان کا خون ٹوسنے لگی دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کا جسم نیلا پڑ گیا اور زمین پر بے ہوش پڑ گئے فام ہاؤنس پہنچتے پہنچتے کمال صاحب اور میمونہ آبا کو مغرب ہو چکی تھی انہوں نے مغرب کی نماز ادا کی اور میمونہ آبا نے زمزم سے ایک دائرہ اپنے مسلح کے گرد بنا لیا اور حسار کا عمل شروع کرنے لگی آہستہ آہستہ انہوں نے عمل پورا کیا ادھر عمل مکمل ہوتے ہی ہندو بابا کو علم ہو گیا کہ کوئی فام ہاؤس میں آ چکا ہے کیونکہ اس نے اس پورے علاقے پر عمل کر رکھا تھا اور اس کو معلوم ہو گیا کہ اس کے علاقے کی حدود میں کمی واقع ہو گئی ہے اور فوراں برہنہ ہو کر پالتی مال کر چپوترے پر بیٹھ گیا وہ اور اپنے منتر پڑھنے لگا تھوڑی دیر میں بے تہاشا بچو اس کے اردگر رنگنے لگے اس نے آنکھیں بند کیے اور عمل پڑھ کر سندور پر پونکا اور وہ ان کے بچو پر چڑک دیا تمام بچو وہاں سے نکلے اور سامنے بنے فام ہاؤس کا رخ کرنے لگے مگر دیواروں پر پہنچ کر جیسے ہی وہ اور چڑھنے لگے تو ان کو آگ لگ جاتی باقی تمام بچو نے فوراں رکھ کر زمین پر گڑا کرنا شروع کر دیا اور اچانک وہ سب ایک سرنگ بناتے ہوئے فام ہاؤس کے سین سے برام مد ہوئے مہمونہ آپا اور کمال صاحب دونوں ہی زمزم کے حسار میں تھے وہ جیسے ہی اسے پار کرنے کی کوشش کرتے جل کر بسم ہو جاتے دیکھتے ہی دیکھتے تمام بچو جل کر راک ہو گئے ہندو بابا کو جب اپنے پہلے بار میں ناکامی ہوئی تو وہ غصے میں آ گیا غصہ اور غرور دونوں ہی انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتے ہیں وہ غط کو دنیا کا سب سے طاقتور آدھ بھی سمجھتا تھا وہ فوراں چبوترے سے اٹھا اور کارے بلوں کو بولا کہ اس جسم میں آخری بار داخل ہو جا تاکہ ہم اس فام ہاؤس کے اندر داخل ہو سکیں کالا بلہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اروسہ کے جسم میں داخل ہو گیا فام ہاؤس کے دروازے پر پہنچ کر ہندو بابا نے جیسے ہی چاروں طرف دیکھا تو اسے حسار نظر آیا اس نے فوراں گرجدار آواز میں کمال صاحب کو للکارا باہر آ کمال بنا تیری بیٹی کو مار دوں گا اور وہ کالا بلہ اروسہ کی آواز میں درست سے چلانے لگا کمال صاحب اروسہ کی درد پر ہی آواز سن کر اٹھنے ہی والے تھے کہ میمونہ بی بی نے فوراں انہیں اشارے سے منع کیا مگر پھر اس ہندو بابا نے ایک چاکو سے اروسہ کا ایک ہاتھ کاتا اور اچھال کر اندر پینکا اگلی دفعہ گردن پینکو گا دروازہ کول میں جانتا ہوں تو اندر ہے اور کمال صاحب اس دفعہ خود کو قابو نہیں کر پائے اور باگ کر دروازے کی طرف لپکے اور ایک دم سے دروازہ کھول دیا دروازہ کھولتے ہیں اروسہ نے ایک ہاتھ سے کمال صاحب کی گردن کو دپوش لیا اور انہیں ہوا میں اٹھا کر اندر داخل ہو گئی اس کی پیچھے پیچھے ہندو بابا بھی اندر داخل ہو گیا میں مونہ بی بی خود کو بہت مجبور محسوس کر رہی تھی وہ کمال صاحب کو بچانا چاہتی تھی مگر وہ اس حسار سے باہر بھی نہیں جا سکتی تھی اس کالے بلے نے ایک جھٹکے سے کمال صاحب کی گردن ان کے گردر سے الگ کر دی اور میں مونہ آبا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کمال صاحب کے جسم سے خون پینے لگی ہندو بابا میں مونہ آبا کے سامنے بیٹھ گیا اور منتر پڑھنے لگا میں مونہ آبا نے فوراں چاندی کے پیالے میں زمزم نکالا اور زافران لے کر اس میں گول دیا اب انہوں نے قرآنی آیات کا ورد شروع کیا پھر وہ پیالے کا پانی اچھال کر فام ہاؤس کے دروازے کی طرف پینک دیا اب وہ تینے اس فام ہاؤس میں بند ہو چکے تھے میں مونہ آبا نے ان کے باہر جانے کا راستہ بند کر دیا تھا اب حال یہ تھا کہ جو جیتے گا وہی وہاں سے زندہ باہر نکلے گا ہندو بابا نے سندور سے زمین پر کچھلے گا اور پونک ماری تو کالا بلہ اروسہ کے جسم سے باہر آ گیا اور اس نے میمونہ آبا کی طرف چلانگ لگا دی جیسے ہی وہ زمزم کے دائرے کے اوپر پہنچا اس کی چیخے ہوا میں بلند ہوئے اس کے پورے جسم میں آگ لگ چکی تھی اور وہ فرش پر جلتے ہوئے تڑپ رہا تھا یہ ہندو بابا کے لئے بہت بڑی ہار تھی جلتے ہوئے ہی اٹھا اور اس نے ہندو بابا پر ہی چلانگ لگا دی کالے بلے کے جسم نے آگ لگی ہوئی تھی میمونہ آبا نے ہندو آمل کا جادو پلڑ دیا تھا اور وہ کالا بلہ ہندو بابا کو ہی میمونہ آبا سمجھ رہا تھا اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے آمل بابا کے جسم کا سارا خون پی لیا اور خود بھی جل کر راک ہو گیا میمونہ آبا نے آنسو پوچھتے ہوئے اروسہ کے جسم کو اٹھایا اور اسے غسل دے کر ایک چادر پہنا دی اتنی دیر میں انہوں نے فرزان کو فون کر کے پولیس کے ساتھ وہاں بھلوایا پولیس نے فام ہاؤس لگے سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی اور میمونہ آبا کی ہاتھوں کا یقین کر لیا اور پھر اروسہ اور کمال صاحب کی تدفین کروا دی اس طرح ایک ظالم جادو گر اور اس کے جادو کا خاتمہ ہوا اگر آپ کو ایک کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو دبائیں